السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ سمع لی من الشیطان الرجیم من حمده و نفقه و نفسی وعبد ربک حتی یاتی کل یقین رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقہ قولی رب زدن علمہ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک مالکِ ارض و سما خالقِ کائنات کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام ہو پیغمبرِ بحر و بر شافی عرودِ جزا حضرت محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر جن کے ذریعے اللہ نے اہلِ کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندبس فرمایا ماہِ رمضان المبارک کے بعد الحمدللہ مرکدی جمعیت اہلِ حدیث کراچی ٹو کے زیر انتظام اور انسرام یہ دعوتی تبلیغی اور اصلاحی اجتماع الحمدللہ اس کا دوبارہ آغاز ہو چکا ہے اور ماہِ رمضان المبارک میں بھی آپ تمام احباب نے علماء کرام کے دروس سنے خطابات سنے اور اس کے علاوہ قرآن کریم کی تفسیر سنی خلاصہ سنا اور نیکیاں کی قیام اللیل کا احتمام کیا صدقہ خیرات کیا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری ان نیکیوں کو اپنی بارگاہ ہمیں قبول و منظور فرمالے اور ماہِ رمضان کے بعد بھی اللہ رب العزت ماہِ رمضان جیسے زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق اطاف فرمائے ماہِ رمضان المبارک چلا گیا لیکن بھائیوں اور دوستوں ماں اور بہنوں روزے اب بھی ہم رکھ سکتے ہیں ماہِ رمضان چلا گیا نمازیں اب بھی باقی ہیں ماہِ رمضان چلا گیا قیام اللیل اب بھی باقی ہے ماہِ رمضان چلا گیا تلاوتِ قرآن اب بھی باقی ہے ماہِ رمضان چلا گیا ذکر و اسکار اب بھی باقی ہے ماہِ رمضان چلا گیا نیکیوں کا سلسلہ اب بھی جاری ہے مغفرت کے دروازے توبہ کے دروازے رحمت کے دروازے اب بھی کھلے ہوئے ہیں اللہ رب العزت کو وہی نیکیاں چاہیے اور وہی عبادت چاہیے کہ جس میں تسلسل ہو فرمائے کہ اے پیغمبر آپ کو اس وقت تک اپنے رب کی عبادت کرنی ہے جب تک کہ آپ کو موت نہیں آجاتی میرے اور آپ کے سینے میں دل دھڑک رہا ہے اور رگوں کے اندر خون گردش کر رہا ہے فرمایے اس وقت تک تم اپنے رب کی عبادت کرتے رہنا صرف ماہ رمضان میں عبادت کر کے قیام اللیل کر کے تلاوت فران کر کے صدقہ خیرات کر کے یہ مت سمجھنا کہ تمہاری مغفرت ہو گئی ہے تمہارے گناہوں کو ماف کر دیا گیا ہے ہاں دعا کرتے رہنا کہ اللہ رب العزت ہماری نیکیوں کو قبول فرمالے ہمارے صدقہ اور خیرات کو قبول فرمالے لیکن ہمارا رول یہ ہے ہمارا اصول یہ ہے ہمارا قائدہ یہ ہے ہم تم سے چاہتے یہ ہیں ریزلٹ ہمیں یہ چاہیے نتیجہ یہ چاہیے کہ حتی یاد یک اليقین جب تک کہ تمہیں موت نہیں آجاتی اس وقت تک تم اللہ کے عبادت کرتے رہنا اللہ کے سامنے گریہ اوزاری کرتے رہنا اللہ کے سامنے نمازوں کا احتمام کرتے رہنا اگر تم صرف ماہ رمضان میں ہی عبادت کر کے فارغ ہو کے بیٹھ گئے ہو تو پھر یاد رکھو تمہاری تربیت کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ماہ رمضان کیوں آیا تھا تربیت کرنے آیا تھا ٹریننگ کرنے آیا تھا سمجھانے آیا تھا دیکھو نیکیاں ایسے ہوتی ہیں پنج وقتہ نماز وقت پہ ایسے پڑی جاتی ہیں قرآن کے اور آگ کھول کے تلاوت ایسے کی جاتی ہے قیام اللیل کا انداز یہ ہوتا ہے تو یہ کیوں آیا تھا تربیت کے لیے جب ایک چیز کی ہم تربیت حاصل کر لیتے ہیں ایک چیز کی جب ہم ٹریننگ حاصل کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہمیں ذمہ داری دی جاتی ہے ڈیوٹی کے اوپر فائز کیا جاتا ہے بھائی آپ کی تربیت پوری ہو چکی آپ کی ٹریننگ پوری ہو چکی فرائز یہاں نبھانے ہیں اپنی ڈیوٹی جو آپ نے سیکھی ہے یہاں پوری کرنی ہے اپنی ذمہ داری جو تربیت لے کر آپ آئے ہیں اب آپ نے یہاں پہ پوری کرنی ہے ہم ٹریننگ لے کے بیٹھ جائیں تربیت لے کے بیٹھ جائیں اور ذمہ داری پہ جا کے نہ بیٹھیں تو تربیت لینے والا بے وقوف ہو گیا ٹریننگ کرنے والا بے وقوف ہو گیا تو ہمیں بے وقوف نہیں بننا ہمیں کم اقل نہیں بننا جب ہم تربیت لے چکے ٹریننگ لے چکے ہیں تو آئیے رمضان کے بعد اہم ترین ذمہ داری نبھانے کے لئے تیار ہو جائیے اور وہ ذمہ داری ہماری دعوتی ذمہ داری بھی ہے تبلیغی ذمہ داری بھی ہے اخلاقی ذمہ داری بھی ہے معاشرتی ذمہ داری بھی ہے اور یہ ذمہ داریاں اس وقت تک ہے کہ جب تک کہ مجھے اور آپ کو موت نہیں آ جاتی صرف ایک چھوٹی سی حدیث سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے ایک موقع پہ سیدنا عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے فرمایا تھا کہ عبی کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی ایک ایسی حدیث سناو یہ ایسے پلٹک درکھے جائے گا ایسی کوئی حدیث سنائیے کہ جس سے ہمارا ایمان جو ہے وہ منور ہو جائے نور سے اور ہمارا ایمان جو ہے وہ چمک جائے دمک جائے تو اس حدیث کو ذرا آپ بھی سمات فرما لیں جناب عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ روزے اول سے اللہ رب العزت نے فرشتوں کی تین جماعتوں کو پیدا کیا اور ان فرشتوں کی تین جماعتوں کی روزے اول سے لے کے قیامت کی دیواروں تک ایک ڈیوٹی لگا دی اور وہ ڈیوٹی یہ تھی کہ تمہارا جو ایک گروپ ہے فرشتوں کا تم حالت قیام میں ہاتھ بان کے اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہو اپنے رب کی تکبیرات کو بیان کرتے رہو تو اور دوسرے گروہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ تم حالت رکو میں جا کے اپنے رب کی تسبیح و تکبیرات و تحمیدات بیان کرتے رہو تیسرے فرشتوں کی گروپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ تم حالت سجدہ میں جا کر اللہ رب العزت کی تکبیرات کو بیان کرتے رہو حاصل یہ ہے کہ تم تینوں گروپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ تم نے روزے اول سے لے کے روزے آخر تک اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے اللہ کے سامنے سجدہ ریز رہنا ہے اللہ کے سامنے گریہ اوزاری کرنی ہے اللہ کی تکبیرات و تسبیحات کو بیان کرنا ہے عبائی بن کا فرماتے ہیں جناب عمر جانتے ہیں کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی اور وہ دن آ جائے گا کہ جس دن رب کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایا نہ ہوگا تو ان کی ذمہ داریاں ختم ہو جائیں گی اور یہ فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب پہنچیں گے تو کیا کہیں گے کہیں گے اللہ حق تو یہی ہے اللہ سچ تو یہی ہے کہ ہم روز اول سے لے کے روز آخر تک تیری عبادت کرتے رہے تیرے سامنے گریہ ازاری کرتے رہے تیرے سامنے سجدے میں رہے تیری تکبیرات اور تصویحات کے طرانوں کو بیان کرتے رہے اللہ سچ تو یہی ہے لیکن اللہ ہم یہ بات کہہ دینا چاہتے ہیں کہ ہم اس کے باوجود بھی تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکے ذرا غور کیجئے گا وہ کہہ رہے ہیں کہ روز اول سے روز آخر تک ہم تیری عبادت کرتے رہے لیکن اس کے باوجود ہم تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکے میرے بھائیوں ماہ رمضان میں عبادت کر کے ہم کیا سمجھتے ہیں ہم نے اپنے رب کی عبادت کا حق ادا کر لیا نہیں نہیں عبی بن کعف فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری بات جو وہ فرشتے کہیں گے ان کا جو گروپ ہے فرشتوں کا وہ یہ کہے گا اللہ یہ تو حق ہے اور سچ ہے کہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکے لیکن اللہ ہم یہ ببانگے دہل کہتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں کہ ہم روز اول سے روز آخر تک تیری عبادت تو کرتے رہے تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکے لیکن ہم یہ بات بھی برملہ کہتے ہیں کہ ہم نے تیری عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کیا ہم صرف تیری عبادت کرتے رہے میں اور آپ بھی آج اللہ رب العزت سے یہ بات کہیں اور برملہ کہیں کہ یا اللہ ہم نے نمازیں پڑھی ہوں گی ماہ رمضان میں عبادات کی ہوں گی اللہ غلطیاں ہوئی ہوں گی کوتہیاں ہوئی ہوں گی سستیاں بھی ہو چکی ہوں گی اللہ بہت سارے ایسے کام انجام دیے ہوں گے کہ جس سے شاید تو نراض ہو جائے لیکن اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دینا کیونکہ ہم بھی برملہ ڈنکے کی چوٹ اور میری جماعت کا مسلک کا منحج کا ایک ایک فرد یہ دعوت دیتا ہے اور اس چیز کا اعلان کرتا ہے کہ ہم عبادت میں اگر کمزور ہو بھی سکتے ہیں لیکن اللہ ہم مشرک نہیں ہیں ہم بدتی نہیں ہیں ہم صحابہ پہ تبرہ کرنے والے نہیں ہیں ہم اہلِ بیعت کے دشمن نہیں ہیں الحمدللہ اس کائنات میں جہاں بھی میری جماعت کا میرے مسلک کا میرے منحج کا ایک فرد ہے ایک بچہ ہے ایک خاتون ہے ایک بچی ہے اللہ کے حکم سے مواہد ہے متبع سنت ہے صحابہ سے محبت کرنے والے اہلِ بیعت سے محبت کرنے والے ہیں الحمدللہ تو میرے بھائی اور دوستو علماء کرام کے کثیر تعداد موجود ہے میری گفتگو خلاصہ یہی ہے کہ جس طرح رمضان میں نیکیاں چل رہی تھی اس تسلسل کو قائم رکھیے گا پنج وقت نماز کی پابندی کیجئے گا نوافل کا احتمام کیجئے گا تلاوت قرآن کا احتمام کیجئے گا قرآن پہ غورت دبر کیجئے گا قرآن کو سیکھئے گا قرآن کو پڑھئے گا قرآن سے دوستی لگائیے گا قرآن کے ساتھ یاری کیجئے گا صدقہ خیرات کا احتمام کیجئے گا غرباء کو یاد رکھیے گا یتامہ کو یاد رکھیے گا مساکین کو یاد رکھیے گا ان اللہ کے گھروں کو یاد رکھیے گا اللہ کے گھروں کو عباد کرنے والوں کو یاد رکھیے گا مدارس کو یاد رکھیے گا علماء اور خطباء کو یاد رکھیے گا وہی زندگی چلانی ہے جو ماہِ رمضان میں چل رہی تھی کیونکہ ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ حتی یا تی اکل یقین جب تک تمہیں موت نہیں آ جاتی میری عبادت کرتے رہنا اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق